جگر کا ورم ہو جاتا ہے اس کو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے ویسے LFT بھی ہم کرواتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ آپ نے مسالے دار چیزیں کھائی ہیں اس میں بھی گوش منع کر دیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ گوش کا ہی آپ نے آج پرگرام رکھا ہوا ہے تو یہ میں ایک ٹی بتا رہی ہوں یہ آپ کی جگر کی پرابلم سے جگر کی پرابلم ہے جگر کا جو ورم ہو جاتا ہے گوش کھانے سے ہی ہوتا ہے گوش اس میں منع کر دیتے ہیں آپ نے مسالے والے آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوش کو بچانے کے لیے اس میں ترہ ترہ کے مسالے لگا کے اس کو فریز کر دیتے ہیں اور پھر وہ نکال نکال کے تل تل کے کھاتے ہیں آپ کو کیا ہوگا چیزیں حضم نہیں ہوں گی آپ کو وومٹ ہونے لگتا ہے ٹھیک اس میں یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو صرف ڈائریہ یا آپ کا پیٹ خراب ہے تو ہی آپ کو وومٹ ہوتی ہے اگر آپ کا لیور خراب ہے اس میں ورم آیا ہے آپ کو چیزیں حضم نہیں ہو رہی تو بھی آپ کو وومٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس میں بلڈ بھی آنے لگتا ہے میرے پاس یہاں پہ چار سے پانچ چیزیں ہیں منقہ ہے میرے پاس منقہ میں نے ایک اپ اس میں پانی لے لیا پانی میں میں نے دو منقہ ڈال دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس ہے گلے بنفشا تھوڑا سا میں گلے بنفشا ڈالوں گی تقریباً اتنا گلے گاؤزبان ہے میرے پاس میں تقریباً اتنا گلے گاؤزبان ڈالوں گی ٹھیک ہے اتنی کانٹری میں دکھاں میں اس نے رہنگ پتہ چل دے سانپ ہے میرے پاس سانپ بھی آپ سمجھے میں نے آدھی سے کم اتنی سے ڈالیا ٹھیک ہے آدھی چممت سے بھی کم ہے یہاں میرے پاس لہسن ہے لہسن میں اس میں ایڈ کروں گی دو سے تین جوے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چھوٹا سادرہ کا ٹکڑا اچھا جتنی بھی ہربل چیزیں ہوتی ہیں اچھا یہ میں چھلکے کے ساتھ ہی ایڈ کریں جتنی بھی ہربل چیزیں ہربل ٹی ہوتی ہیں ہربل ہم بتاتے ہیں آپ نے چائے بنانی ہے یا آپ اس کا ہم جو بھی مشروب بھی بتا رہے ہوتے ہیں جو ٹی ہوتی ہے ہربل اس کو زیادہ ہم نہیں پکاتے ہیں صرف دو سے تین وائل آیا یعنی دو سے تین وائل آئے اس کو ہم چھان لیں گے اس کو بلکل زیادہ نہیں پکانا ہے اور کب کب پینہ ہے یہ آپ نے دن میں دو بار پینہ ہے صبح خالی پیٹہ آپ بلکل نہیں رہیں گے جو بھی ناشتہ کرنا ہے ہلکا پھلکا آپ ناشتہ لیں گے اس کے تیس منٹ کے بعد اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ یہ چائے لے لیں گے اسی طرح شام میں مغرب اور اسر کے بیچ میں آپ نے کوئی کچھ نہ کچھ کھانا ہے اور پھر آپ نے یہ چائے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا دکھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا